ازرائیل جس طرح سے حماس کے خلاف دازہ میں سینہ بیان اور تیز کرنے کی فراق نے اس کو لے کر اب ازرائیل گھرنے لگا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے تو صاف طور پر ازرائیل کو چیتاؤنی دی ہے کہ اگر وہ رافہ علاقے میں آکرامک سینہ بیان کرتا ہے تو اسے کسی بھی صورت میں امریکی سمرتن نہیں ملے گا دوسرے طرف ازرائیل کے خلاف ایک محول یہ بھی بن گیا ہے یہ پوری طرح سے منمانی پر اتارو ہے دراصل حماس نے یودھ ویرام کو سویکار کر لیا ہے اس کے بعد بھی ازرائیل اس پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ازرائیل کے اس برطاو پر ایران نے بھی پرتکریا دی ہے ایرانی راجپتی ابراہیم رائیسی نے منگلوار کو ایک انٹرویو میں کہا کہ حماس دوارہ سیز فائر یعنی یودھ ویرام کو سویکار کرنے کے بعد بھی ازرائیلی شاسن اپراد جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ازرائیل اور اس کے سمرتکوں کے لیے شرم اور اپمان کی بات ہے رائیسی نے یہ بھی کہا کہ سمسیاؤں سے نپٹنے کے لیے باتچیت زاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایران کے پاس رکھشا کے لیے مسائلیں ہونا بھی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے حالی میں ازرائیلی شاسن کے خلاف جوابی کاروائی میں آپریشن ٹو پرومیس شروع کیا تھا جس سے سنکیت ملتا ہے کہ اسلامی گھڑ راج کسی بھی شطرتہ پون کاروائی کا طاقت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہے ایرانی راشپتی ابراہیم رائیسی نے یہ بھی کہا کہ ایران کبھی بھی باتچیت سے پیچھے نہیں اٹا ہے اور ہمیشہ اپنا تارکیت رخ برکت کیا ہے اس دوران رائیسی نے امریکہ اور یوروپ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا یہ لوگ بار بار اپنے وعدوں سے مکر گئے ہیں رائیسی سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مسائلیں ہی دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان ہیں یا پھر باتچیت یا دونوں کو ملا کر سمادھان نکلے گا اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران ان سبھی دیشوں سے غرم جوشی سے ہاتھ ملاتا ہے جو ہمارے ساتھ مطتہ پون سمبند چاہتے ہیں لیکن کچھ دیشوں نے بیتے پیتالیس برشوں سے ہمیشہ ایران فورویہ کو بڑھاوا دیا ہے اسرائیل کے خلاف امریکی اور ایرانی پرتکریاؤں نے کئی طرح کی شرنکاؤں کو بھی جن دیا ہے کیونکہ ابھی تک اسرائیل نے گازہ میں جتنی بھی آکرمکتہ کی ہے وہ سب امریکہ کے سمرتھن سے ہی ہوا ہے اور اچانک امریکہ کو گازہ کے لوگوں کا درد محسوس ہونے لگا دوسری بات کہ اسرائیل ہماس جن میں امریکہ اور ایران آمنے سامنے بھلے ہی نہیں تھے لیکن اسرائیل کے ذریعے امریکہ اور ہماس کے ذریعے ایران اب پرتک شروع سے اس جنگ کو لڑ رہے تھے موسیقی